بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں جو جانے والے سے عمرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والے کے لیے عمرت بن جاتا ہے برے لوگوں کو پھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی پوری باتیں بھول چائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں خصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں کھوم دیتا ہے دوسرے کی خطہ پر خود کو سزا دینے کا نام خصہ ہے انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے اکل مند اور بے وکوفوں میں کچھ نہ کچھ ایپ ضرور ہوتا ہے مگر اکل مند اپنے ایپ کو خود دیکھتا ہے اور بے وکوفوں کے ایپ دنیا دیکھتی ہے سج بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکہ ہو جاتا ہے ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں باٹھتے ہیں محبتیں باٹھتے ہیں جس کام میں جتنی چلی کروگے اتنی ہی دیر ہوگی اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون صاف نہیں کر سکتے مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی زائع نہ ہونے دیں کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتیں دوبارہ نہیں چڑیں گے دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا جانور میں خوہش اور فرشتے میں اکل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں اگر وہ اکل کو دبالے تو جانور اور خوہش کو دبالے تو فرشتہ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ خلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں خود کو اخلاقی طور پر سوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت نہ ملے جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے علم حاصل کریں یہ ضروری ہے لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے تنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کی بلیک ان وائٹ حقیقتوں کو تسلیم کر لے ان لوگوں سے مہتات رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی حساس انسانوں کو دو رویہ ہی مار دیتے ہیں اور یہ موت بڑی عذیتناک موت ہوتی ہے اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اوچھا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبتار ہو جاتی ہے امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے قوموں کی ترقی علم و فنون حاصل کرنے سے ہوتی ہے نہ کہ پین شٹ یا کارٹ پہننے اور عورتوں کے میک اپ اور بے پردہ ہونے سے جن رشتوں کی بنیادوں میں جھوٹ کے ملاوٹ ہو وہ ایک سج پر یوں زمین بوس ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے سچ مل کر بھی ان کی تبارہ تعمیر نہیں کر سکتے اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو جہاں لگ رہے ہو وہی حق ہے ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجود کی میدہ کریں اور غیروں کی محفل میز کی عزت کی حفاظت کریں اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں اخلاق اور روائیوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے موسیقی موسیقی